الحمدللہ وکفا وسلاما علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلكم خلفاء الارض سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلاما علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت اپنی تمام صفات میں کامل ہیں اور بندہ اپنی تمام صفات کے اندر ناقص ہے اللہ رب العزت ہر چیز کے لینے والے ہیں اللہ رب العزت ہر چیز کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر چیز کا لینے والا ہے بندے کا دیکھنا ناقص سننا ناقص سمجھنا ناقص اللہ رب العزت کا دیکھنا کامل سننا کامل سمجھنا کامل بندے کا دیکھنا اتنا ناقص ہے کہ بعض اوقات اگر سامنے دیکھ رہا ہے تو کبھی پیچھے نظر نہیں آتا دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا اور بعض اوقات جو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اور بعض مرتبہ جو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نظر بھی نہیں جو وہ صحیح طور پر نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا کئی مرتبہ روڈ پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے انسان کو لگتا ہے کہ آگے پانی ہے آگے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے پانی نہیں آئے تو دھوب کی وجہ سے ایک اکس پڑھ رہا تھا جس سے میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پانی ہے پروردگار عالم کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کالی رات ہو کالی چٹان ہو اور اس پر کالی چونٹی چل رہی ہو پروردگار عالم اس کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے کسی اور چیز کو روشنی کے اندر دیکھا جاتا ہے سننا بندے کا اتنا ناقص ہے کہ ایک وقت میں دو افراد کی بات کو نہیں سن سکتا مشہور بات ہے مشہور معاورہ ہے جی اللہ نے مجھے کان تو دو دیئے ہیں سنتا ایک ہی کیوں ایک وقت میں دو افراد گفتگو کریں تو انسان دونوں کی باتوں کو نہیں سن سکتا فون پر گفتگو کر رہا ہو کوئی بندہ زور سے بات کرے تو اس کو کہتا ہے جی پلیز تھوڑا سا آہستہ بولیں میں ذرا فون پر گفتگو کر رہا ہوں تو انسان کا سننا تو اتنا ناقص ہے کہ ایک وقت میں دو افراد کی بات کو نہیں سن سکتا اور پروردگار عالم کا سننا اتنا کامل ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک تمام کے تمام انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے پروردگار سے الگ الگ دعائیں کنے وہ پروردگار تمام افراد کی مانگی گئی تمام دعاوں کو بے اکبک سننے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں اور بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو خوب نعمتیں اتا فرمائی ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں صحت اتا فرمائی مال اتا فرمایا بینائی اتا فرمائی زبان اتا فرمائی کان اتا کیے کھانے کو کھانا دیا پہننے کو کپڑے اتا کیے ہاتھ پاؤں اتا کیے اللہ رب العزت نے ہمیں عزتیں اتا کی یہ ساری کے ساری نعمتیں اس پروردگار عالم کی جانب سے انسان کے اوپر ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر بھی رشاد فرمایا یا ایوہا الناس انتم الفقراء الاللہ اے انسانو تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو انسان دنیا کے اندر اللہ ہی کا محتاج ہے آپ غور کریں یہ دل جو دھڑک رہا ہے اگر ایک سیکنڈ کے لیے اپنی دھڑکن کو بند کر دے تو انسان کہاں کر رہ گیا اس کو کوئی شخص انسان نہیں کہے گا ہر بندہ اس کو میت کہنا شروع کر دے گا یہ پروردگار عالم کی ہی رحمت ہے کہ وہ پروردگار عالم اس پورے انسان کے جسم کے نظام کو چلا رہے ہیں اس پوری دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں تو انسان ہر سانس لینے کے اندر بھی پروردگار عالم کا محتاج ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو واللہ ہوا الغنی اور اللہ رب العزت کی ساتھ غنی ہے مستغنہ ہے بے پرواہ ہے تو انسان محتاج ہے اور اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے والی ہے اور اللہ رب العزت بندوں سے یہ بات چاہتے ہیں کہ میرے بندیں مجھ سے مانگیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہا تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو دعا کے قبول کرنے کا پروردگار نے حکم بھی دعا مانگنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص کے اوپر دعا کے دروازے کھل گئے فتحت له ابواب الرحمہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے نچوڑ ہے ایک تیسری عدیث مبارکہ میں فرمایا یہ جو دعا ہے حقیقتا یہی اللہ رب العزت کی عبادت ہے عام عبادات میں اور دعا کے اندر ایک بڑا عجیب فرق ہے آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو وہ عبادت اگر اللہ کے لئے کی جائے تو قبول ہے اور اگر دنیا کے لئے کی جائے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے انسان نماز پڑھے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگ مجھے نمازی کہیں انسان نماز پڑھے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا کی چیزیں حل ہو جائیں دنیا کے مسائل حل ہو جائیں تو ایسی نماز قبول نہیں ہے انسان زکاة دے دنیا کے مسائل سے جان چھڑانے کے لئے تو یہ زکاة قابل قبول نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو دنیا کے لئے کی جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے مگر دعا واحد عبادت ہے کہ خالصتاً دنیا کے لیے انسان مانگ رہا ہو تب بھی اللہ رب العزت اس کو دعا کو این عبادت فرمارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں یہ تو ساری کی ساری عبادتوں کا مغز اور نچوڑ ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا والوں کے در پہ پھرتا رہے دنیا والوں سے دعائیں مانگے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العزت خالق ہے انسان سارے کی ساری مخلوق ہے خالق کے اور مخلوق سے مانگنے کے درمیان بڑا فرق ہے مثال کے طور پر مخلوق سے انسان ایک بار مانگے تو دے دیتی ہے دوسری بار مانگے کچھ مو بنائے گی پھر دے دے گی تیسری بار مانگے تو انسان مخلوق کو غصہ آتا ہے بھئی یہ کیا بار بار مانگنا لگا رکھا ہے تو اگر ایک بار مانگے تو دے دے گی دو بار مانگے تو دے دے گی تیسری چوتی بار مخلوق سے مانگا جائے تو مخلوق نراز ہوتی ہے اور پروردگار عالم کا معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص اللہ رب العزت سے ایک بار مانگتا ہے اللہ اطا کرتے ہیں دو بار مانگتا ہے اللہ رب العزت اطا کرتے ہیں تین بار مانگتا ہے تب بھی اللہ رب العزت اطا کرتے ہیں حتیٰ کہ جو کوئی شخص اپنی ہر ضرورت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں بلکہ ایسے شخص کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں یہ بندہ ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے مخلوق کے اور خالق سے مانگنے کے درمیان ایک اور فرق بھی ہے مخلوق سے مانگا جائے امیر آدمی ہو کم مانگے تو غصہ جی تم نے میری حیثیت نہیں دیکھی اور کس حساب سے مجھ سے مانگا ہے ایک امیر آدمی ہو کسی ملک کا بادشاہ ہو اس سے جا کے انسان سو روپے مانگے تو وہ آگے سے غصہ ہوگا اور غریب آدمی سے زیادہ مانگ لے تو وہ بھی غصہ ہوتا ہے کسی غریب سے کہنے جی مجھے دس لاکھ روپیہ چاہیے وہ بھی غصہ ہوتا ہے جی آپ میری غربت کا مزاق اڑا رہے ہیں یہاں بات ہے مخلوق کی تھوڑا مانگو تو نراز زیادہ مانگو تو نراز پروردگار عالم کا معاملہ بالکل جدا ہے اللہ رب العزت سے انسان تھوڑا مانگے تو پروردگار عالم دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی تمہارا ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت سے مانگو تھوڑا مانگے تب بھی اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں اور انسان اس کائنات کے سارے خزانے پروردگار سے مانگے اللہ رب العزت وہ بھی عطا فرماتے ہیں اور اس پر بھی خوش ہوتے ہیں مخلوق کا حال یہ ہے کہ اگر کسی پر احسان کرے کسی کو کوئی نعمت دے دے کسی کو کوئی چیز عطیہ کر دے اور بعد میں پتہ چل جائے کہ اس بندے نے فلاں معاملے کے اندر میرے خلاف کوئی بات کہی ہے میری نافرمانی کی ہے میری بات کی خلاف ورزی کی ہے اگرچہ یقین نہ ہو فقط شک کی بنا کہ اوپر بھی انسان دوسرے پر احسان کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں پھر یہ بھی پروردگار کو پورا پتہ ہے کہ میرے بندے کس طریقے سے میرے حکموں کی نافرمانی کر کر میرے خلاف پغاوت کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر بند نہیں فرمایا کرتے تو لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ مخلوق سے مانگنا چھوڑیں خالق سے مانگنا شروع کریں جو کوئی شخص بھی مخلوق سے مانگنا چھوڑ کر اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیتا ہے پروردگار عالم ایسے شخص کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انسان کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے آپ دیکھیں کوٹ کے اندر اگر درخواست دائر کرنی ہو تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جا کر اپنے طریقے سے جا کر درخواست دائر نہیں کر سکتا اپلیکیشن فارم ہے طریقے کار ہے جو کوئی شخص اس طریقے کار کو صحیح طریقے سے پر کرے گا اس طریقے سے رٹ دائر کرے گا اس کی جو اپیل ہوگی وہ قابل سماعت ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں بھی دعا مانگنے کے چند آداب ہیں جو کوئی شخص بھی آداب کے لئے آیت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے چنانچہ دعاوں کے آداب میں سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ مانگے بعض لوگ شک کے ساتھ مانگتے ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی کی نہیں ہوگی جو کوئی شخص شک کے ساتھ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں ہمیشہ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی چاہئے کہ میرا پروردگار میری دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انسان کے ساتھ اس کے زن کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں بندے نے اگر یہ گمان کر لیا کہ میرا پروردگار میری دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے دوسرا عدب یہ ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے دعا مانگنے کے درمیان کمی نہیں کرنی چاہیے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ایک بار دو بار مانگ کر اس کے بات چھوڑ دیتے ہیں جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے بھئی اللہ رب العزت کے ہاں ہم محتاج ہیں پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے لہٰذا سائل کا کام فقط فریاد کرنا ہوتا ہے اس کا کام یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے قبولیت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت پر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے دنیا میں قبول نہیں فرمایا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی اس دعا کو زخیر آخرت بنا کر پیش کریں گے جب بندہ اپنے دعا کا عجر کل قیامت کے دن دیکھے گا تو ایک تھنڈی آ بھر کے کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اللہ رب العزت سے مانگتے رہے پروردگار عالم کے ہاں مانگنے والا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور تیسری بات یہ کہ جب پروردگار عالم سے مانگا جائے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگا جائے آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں دعائیں پڑھتے ہیں دعا مانگنے میں اور دعا کے پڑھنے کے درمیان بڑا فرق ہے دعا کا پڑھنا یہ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھائے ربنا آتینا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا اور اس کا دل و دماغ کسی اور طرف چل رہا ہو ہم ذرا غور کریں کئی مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ بھی کے دربار میں دعا مانگیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی آپ غور کریں کہ اگر آپ باہر ٹریفک سگنل پہ کہیں رکھیں ایک بیکاری فقیر آپ کے پاس آئے مانگنے کے لئے اور وہ ہاتھ تو آپ کے سامنے پھیلارا ہو مگر اس کی توجہ کئی اور تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اس کے موں پہ دو تھپڑ لگانے چاہیے مانگ مجھ سے را ہے دیکھ کسی اور طرف رائے اب ذرا اپنا حال بھی غور کریں کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں ہوتی ہیں ہمارا دل و دماغ کس جانب ہوتا ہے ہم کن سوچوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پروردگار عالم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگ نا تو نہیں جانتا آپ کون ہیں اس نے کہا میں حجاج ہوں بادشا سلامت آپ جی میں خیریت جی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دعا مانگ رہے ہو اتنی دیسے اور تمہیں دعا کے اوپر قبولیت نہیں مل رہی ہے تمہاری بنائی نہیں آ رہی ہے میں یہاں پر جا رہا ہوں ساتھ چکر لگا کر تواف کر واپس آ رہا ہوں جب میں تواف کر کے واپس آ جاؤ اگر اس وقت تک تمہاری بنائی نہ لوٹی تو تمہیں میں قتل کرا دوں گا یہ کہ حجاج تو وہاں سے چلا گیا ایک پولیس والے کو وہاں پر لگا دیا اس کے سر پہ اب اس نہیں ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اس شخص کو اس کی بنائی لوٹا دی حجاج واپس آیا تو اس سے کہنے لگا جس طریقے سے تُو پہلے دعا مانگ رہا تھا ساری زندگی اگر اسی طریقے سے دعا مانگ رہتا تو کبھی تمہاری دعا قبول نہیں ہونی تھی تو اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کے مانگ کے کچھ آداب ہیں جو کوئی شخص بھی دعا کے آداب کی لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب رب العزت سے مانگ گا پروردگار عالم اس کی دعاوں کو ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے حقیقت یہ ہے کہ ہم دل سے دعا مانگ تے نہیں ایک اور معاملہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پروردگار عالم سے دعا مانگ تا ہے یاد رکھے گا اگر وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس غنی ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار عالم کی کبریائی کو سامنے رکھتے رہ جاتا ہے پروردگار عالم کی دین اس سے بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے سیکڑوں واقعات احادیث مبارکہ کے اندر اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں سیدنا عمر رضی اللہ کا ایک واقعہ یہاں پہ سناوں گا سیدنا عمر رضی اللہ رضی ایک مرتبہ امیر المؤمنین ہے مدینہ طیبہ سے باہر سفر فرمار رہے تھے تو چودہویں کا چاند سمکتے وے دیکھا تو ان کو اپنے آقا صلی اللہ سلم یاد آگئے انہوں نے فوراً اس وقت پر ایک دعا مانگی اللہ اجعل بیتی ببلد حبیب اے اللہ میں آپ سے آپ کے راستے کی شہادت مانگتا ہوں اور مدینہ طیبہ کے اندر اپنی قبر مانگتا ہوں دو دعائیں مانگی پہلی دعا اے اللہ میں آپ سے آپ کے راستے کی شہادت مانگتا ہوں اور دوسری دعا اے اللہ میں آپ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ کی موت مانگتا ہوں کہ مجھے وہاں پر جگہ نصیب ہو صحابہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ دعا سنی تو وہ حیران ہو گئے امیر المؤمنین یہ کیسی دعا ہے شہادت تو انسان کو میدان جنگ کے اندر ملا کرتی ہے اگر میدان جنگ میں شہادت ہوگی تو اس کے بعد آپ کو مدینہ طیبہ میں جگہ کیسے ملے گی یہ دونوں دعائیں آپس میں ان دونوں کا جوڑ سمجھ نہیں آتا بہرحال مانگنے والے نے اللہ رب العزت کی دین کو سامنے رکھا پروردگار عالم کی عظمت کو سامنے رکھ دعا مانگی مانگنے والے نے تو فقط اتنا مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے آپ کے راستے کی شہادت چاہیے مگر چونکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھتے وے آداب دعا کو رسام نے رکھتے دعا مانگی تھی اللہ رب العزت نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا صرف شہادت اتا نہیں کی شہادت اتا کی اس حال کے اندر کے باوضو ہیں مسجد نبوی کے اندر شہر میں جگہ اتا فرمانا جنت البقی میں جگہ مل جاتی تب بھی دعا پوری اجانی تھی مگر مانگنے والے نے اپنی بسات کے مطابق مانگا اپنی اعتبار سے مانگا اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھ مانگا تھا مانگنے والے کا دامن چھوٹا رہ گیا پروردگار عالم نے نہ صرف یہ کہ ان کو مدینہ طیبہ میں جگہ تا فرمائی نبی صلی اللہ کا پڑوس تا فرما دیا اللہ رب العزت کی ہاتھ جو کوئی شخص بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور بھی قبول فرماتے قرآن کریم میں اللہ ہی وہ ذات ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے مانگیں اللہ رب العزت دینے کے لئے تیار ہیں ہم مانگنے کے اندر کو تاہی کرتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں اللہ رب العزت کی جانب سے تو عطا کرنے کے فیصلے ہیں کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے معزز سامین اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتے اقتربت ساعت وانشق القمر چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آگئی آپ ذرا غور کریں چاند دو ٹکڑے ہوا اللہ کے معبوب صلی اللہ سلام کے زمانے میں اللہ رب العزت کے معبوب صلی اللہ سلام کی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا قیامت قریب آ چکی ہے ہم سیدنا جبریل علی صلی اللہ نے نبی صلی اللہ سے مختلف سوالات ایک مرتبہ پوچھے ان کے اندر یہ سوال بیتا قیامت کب آئی گی نبی صلی اللہ نے فرمایا جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے سائل اور مسئول دونوں اس بارے میں برابر علم رکھتے ہیں جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے مجھے بھی یہ بات نہیں معلوم کہ کیا ہوگا جس وقت پہ قیامت آئے گی سیدنا جبریل علی صلی اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ کے معبود کچھ نشانیاں بتا دیجئے نبی صلی اللہ نے چند نشانیاں گنوائی پہلی بات ارشاد فرمائی علماء نے اس کی محدثین نے مختلف تفسیر ذکر کی ہیں مختلف اقوال اس کے بارے میں لکھے ہیں ان میں سے مشہور ترین قول یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی نافرمان ہو جائے گی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی صلی اللہ نے ارشاد فرمائی اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم دیکھو گے مدینہ طیبہ کے مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے درمیان سے راستے بنائی جائیں گے آج مدینہ طیبہ کے شہر کے اندر آج تک اس وقت پہ پچیس ٹینلیں ایسی ہیں جو مختلف پہاڑوں کے درمیان سے بنا دی گئی ہیں پھر نبی صلی فرمایا تم دیکھنا دیہاتی قسم کے لوگ ہوں گے اور یہ لوگ آ کر تمہارے اوپر حکمران بن جائیں گے لمبی لمبی اونچی امارت بنانے کا آپس میں مقابلہ کریں گے یہ نشانیاں ساری کے ساری پوری ہو رہی ہیں انہی نشانیوں کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی اس وقت پر یاد رکھنا یہ وہ وقت ہوگا جس وقت پر ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کہ محبوب کیسے مشکل ہو جائے گا نبی صلی اللہ نے دو مختلف روایات کے اندر مختلف الفاظ استعمال فرمائے ایک جگہ پہ رشاد فرمایا کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک شخص صبح کو اٹھے گا مؤمن ہوگا شام کو اپنے بستر پہ جائے گا تو کافر ہوگا ایمان اس طریقے سے انسان کے اندر سے نکل جائے گا دوسری جگہ پہ رشاد فرمایا ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے ایک کوئلے کو جلتے کوئلے کو انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے ایمان کا بچانا اسی طریقے سے مشکل ہو جائے گا صحابہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ سے ارز کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ سلام نجات کا طریق کار کیا ہے ایمان کیسے بچ سکتا ہے نبی صلی اللہ نے رشاد فرمایا جو بات رشاد فرمائی اصل آج کے اس موضوع سے مطالق وہی ہے ان فتنوں سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا سے مانگے گا اللہ رب العزت ایسے شخص کی ایمان کی حفاظت فرما دیں گے ایمان کی حفاظت کا نبی صلی اللہ نے طریق کار بتا دیا ایمان کی حفاظت ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی کہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں مانگنے کا احتمام کرے تڑپ تڑپ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے اپنے لئے بھی مانگے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے دعا مانگے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دن کے اندر کوئی وقت مقرر ہو پورے دن کے اندر کہ دن کا فلاں وقت جو ہے وہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو اپنے آقات میں سے کچھ وقت نکالیں مخصوص کریں کہ دس پندرہ منٹ بیس منٹ میں نے احتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے وے رشتوں کو جوڑنا ہے دعا سہت کی درخواست کی گئی جناب احسان صاحب محمد اسماعیل صاحب حافظ نومان راشد صاحب جناب یحیی صاحب اور ان کے اہل خانہ نور الحق صاحب کی اہلیہ رحمان اللہ صاحب عثمان لودی صاحب کی اہلیہ کا آنکھوں کا اپریشن ہے والد صاحب امام تمام پریشانیوں کو دور فرمائے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے اولادوں کو نیک اکار بنائے فرما بردار بنائے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے روزگار کے کاروبار کے سلسلے میں جن لوگوں نے معاشق کے اعتبار سے جتنے سلسلے 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 ہزارت سے توجہ کی در فاص ہے آپ کے علمیں ہے کہ ایک تو ہے ہماری جواں مسجد ماشاءاللہ اتنی عظیم و شان اور اس کے ساتھ ایک ہمارا دار علم ہے دار علم جو ہے یہ کتنا بڑا ہے اس میں جو ہے ہمارے سینکڑوں طلبہ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ضروریات ہے ان کے تقاضے ہیں اور ان کے اوپر کتنے اخراجات ہیں اس کی تو ایک لمبی تفصیل ہے جو میں اس وقت کھڑے ہو کے تو بیان کرنے سے رہا مختصر یہ کہ یہ مسجد کے بھی تمام کے تمام اخراجات اور مدرسے کی بھی جتنے بھی اخراجات ہیں ان سب کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے محلے کی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جب بھی آپ حضرات سے ہم نے اپیل کی آپ لوگوں نے اس کا بھرپور جواب دیا اور مسجد کے تقاضے پورے کیے الحمدللہ پچھلے مرتبہ ہم نے مائک کا اعلان کیا تو ہیڈ مائک کا الحمدللہ انتظام ہو گیا اور اب جو ہے بس تین اور ہمارے مائک ہے اس کا انتظام باقی ہے اس کی طرف انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے لیکن اس وقت جو میں کھڑا ہوا ہوں وہ مدرسے کے لئے کھڑا ہوا ہوں دارالعلوم جو ہے ہمارا یہ ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے اور اس کی مختلف اخراجات ہیں پچھری مرتبہ میں نے کہا تھا کہ مسجد کا بل جو ہے ایک لاکھ تک پہنچ گیا ہے ابھی اسی فکر میں تھے کہ مدرسے والوں کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی کہ بھئی ہمارا بل جو ہے وہ پہنے دو لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا ہے یعنی یہ بل ستر ہزی ہزار روپے کا مشکل آیا کرتا تھا پچھلے تین چار مہینوں سے یہ بل جو ہے پہنے دو لاکھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے اور یہ بل ادا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اب ہم سب جو ہیں اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں مدرسے کے جو بل ہیں یہ بجلی کے بل ہیں یہ انتہائی احتیاط کی کرنے کے باوجود بھی اتنی زیادہ بل آ رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ کس قدر جو ہے یہ بجلی کے بل گیس کے بل بڑھا دیے گئے ہیں اب اس میں جو ہمارا ایک جو ہے بہت ہی جو ہمارے لیے آسانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدرسے کی مد میں زکاة فطرات صدقات وغیرہ سب دے سکتے ہیں جبکہ مسجد میں یہ کوئی رقم حابلے قبول نہیں ہوتی اس میں صاف رقم دی جاتی ہے لیکن مدرسے کے اخراجات کے لیے ہم زکاة اور دیگر تمام جو ہے نا حدیات وغیرہ اس میں دے سکتے ہیں تو میں آپ حضرات سے پرزول اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت بہت مشکل ہو رہی ہے مسجد کے ان بلوں کو پیش کرنے میں مدرسے کے تو آپ تمام حضرات درخواست ہے کہ اس طرف جو ہے خصوصی توجہ فرمائیں اپنی ذات سے بھی کوشش کریں مخیر حضرات اور دیگر حضرات کو بھی جو ہے اس طرف متوجہ فرمائیں اس سلسلے میں اگر مزید تفصیل درکار ہو تو آپ ہم سے مسجد کے سہین میں نماز کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں اور مسجد کا آفیس ہی ہا موجود ہے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے امید ہے کہ نمازی حضرات اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں گے جزاک اللہ خیرہ ایک نمازی نے ابھی توجہ دلائی کہ مسجد کے نلکوں سے وضو خانوں سے بہت زیادہ پانی کا اصراف ہو رہا ہے اور لوگ پورے پورے نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرف بھی توجہ دلائیں اس طرف بھی آپ حضرات سے توجہ کی در فاست ہے کہ مسجد کے پانی کا جو ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس میں انتہائی احتیاط فرمائیں کیونکہ اس کا بھی حساب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ اشهد ان لا اله اشهد ان لا فلاح حال فلاح اللہ اکمار اللہ اکمار لا الہ الا اللہ الحمد للہ الحمد للہ علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل برهان فخيم الاثن غزين العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميع الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوث بشرح الصدع ورفع الذكر وسل الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي الى الاطاعة ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدا وإياكم والبدعة فإن البدعة تتهدي الى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغبا وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب التاعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أشحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببوض أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعزه وأجله وأتمه وأهمه وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفیت امام سے درست فرما لیجئے اگلی صفو کو پہلے مکمل کیجئے اللهم ادبر الله ادبر الله ادبر الله ادبر قالesh قد قامت اسم له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدین الصراق المستقین صراق الذین انامت عليهم وید المغضاب عليهم ونقضادلین واللحا واللین اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ولا آخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك غالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث اللہ اکبر سمع اللہ نیمن حمیده اللہ اکبر سمع اللہ اکبر سمع اللہ اکبر سمع اللہ اکبر سمع اللہ رب العادمین الرحمن الرحیم مانکی يوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعبت عليهم غیر المغضاب عليهم ونظام آدلین ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فرغب اللہ اکبر سمع اللہ لمن حميده اللہ اکبر 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اکبر 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 شعیب اقبال صاحب علیل ہیں اللہ انہیں بھی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما اے اللہ ان کے گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہم بحیثیت قوم اس وقت پر مختلف قسم کے عذابات کے شکار ہیں اے اللہ ہمیں تمام عذابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے مہنگائی کا بم ہم پہ گرتا جا رہا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اس سے ہماری جان چھڑا دیجئے اپنی رحمت سے اے اللہ چیزیں قوت خریج سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اے کریم آقا اپنی رحمت سے اپنی دستگیری فرما اپنی رحمت سے اس ملک کے اندر برکت نازل فرما اے اللہ اس ملک کی اشیاں میں برکت نازل فرما ہمیں نیک عادل اچھے مسلمان حکمران عطا فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما اے کریم آقا اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بروز کے اندر ملک کے اندر اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ اسلام کے نظام کو نافذ فرمایا اللہ ان کی مدد فرما ان کی جسرت فرما ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما مفتنین کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما اور اے کریم آقا اس نظام کو شریعت کے نظام کو ہمیں اپنے ملک میں بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکت اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما اے اللہ اس مسجد اور مدرسک کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی دینی مدارس مساجد مطاطب خانغاہیں دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تمام لوگوں کی اے اللہ حفاظت فرما جو لوگ بھی دین کی جس اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب و کامران فرما اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما ان کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبع علینا انکا انتا تواب الرحیم و سل اللہ تعالیٰ دا حبیبه سیدنا محمد و آلہ و اصحابه اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین